ہم عجمیر شریف سے بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ جو عمیش دیوغن ہے قویس اس کی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے شاسن اور پرشاسن اتنی خاموش چال کیوں چلا ہے پکڑا گیا تو معافی مانگ رہا ہے نیوز ایٹین کے انکر عمیش جیوغن نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں آپتی جنک شبدوں کا استعمال گیا تھا اس کے بعد دیج بر میں اف آ 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 ابھی تک کوئی بھی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے اسی پر سید سرور چشتی نے بیان دیا آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں ہم عجمیر شریف سے بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے خدام خواجہ سید زادگان یہ آپ لوگ کو انفرمیشن دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ سے ہندوستان کی کونے کونے سے جو حضرت خواجہ مہیندین چشتی المعروف غریب نواز کہ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے جگہ جگہ ایف آئی آر کٹوائی ہے اپنا پوٹیس درج کرایا پیٹیشن فائل کی ہے تو لوگوں کو ابھی بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے ایف آئی آر درج کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے تو ہم خدام خواجہ غریب نواز ہماری جماعت انجومت سید زادگان خدام خواجہ ان کے صدر محترم اور دیگر کارکنان اور ہم لوگوں نے مل کے بقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے سولہ تاریخ کو اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بیان بھی دیا میڈیا پہ بیان دیا لیکن میڈیا کیوں کیری کرے گا گودوی میڈیا ہے تو پہلی چیز تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو عمیش دیوغان ہے قویس اس کی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے شاسن اور پرشاسن اتنی خاموش چال کیوں چلا ہے تو دیکھا آپ نے سید سرور چشتی نے مانگ اٹھائی اور کہا ہے کہ ابھی تک عمیش دیوغان کے اخلاف کاربائی کیوں نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ این آرسی اور سی اے پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے بعد چھاتروں کی گرفتاری ہوئی ایکٹیوشٹوں کی گرفتاری ہوئی ان پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا ہے سید سرور چشتی نے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے ان پر الگ الگ مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا ہے مگر ابھی تک عمیش دیوغان کے خلاف کوئی کاربائی نہیں ہوئی یہ بھی آپ سنیے جبکہ سی اے این آرسی کے معاملے میں ہمارے بچوں کو ڈیلی اور یو پی سے فرضی کیز بنا کر اور دیش دروہ کے کیز بنا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے دیکھیں حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے کروڑوں چاہنے والے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں اور سب کی سنٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں تو دیکھا آپ نے این آرسی اور سی اے پروٹیشٹ کے بعد جو ان چھاتروں پر گرفتاری ہوئی ان پر سید سرورچشتی نے اپنا بیان دیا ہے آگے سید سرورچشتی نے کہا ہے کہ جس طریقے کے لگاتار چھے مہینے سے ہندو مسلمان کے نام پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں نیوز اینکر ہندو مسلمان کے مدے پر دن راڈ ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو اصل مدہ دکھائی نہیں دیتا اسی پر بات کہی سید سرورچشتی نے اور کہا کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نیوز اینکر نے اس طریقے کی چیزیں فیلائیں ہیں اس طریقے کی نفرت کے ایجنڈے کو فیلائیا ہے سید سرورچشتی نے کہا کہ ہم سب کو پیسفولی جو ہے سمویدانک حساب سے پروٹیشٹ کرنا چاہیے لگاتار اور معافی سے کام نہیں چلے گا اس پترکار کی گرفتاری ہونا چاہیے انہوں نے یہ مانگ اٹھائیے یہ بھی آپ سنیے اور ہم اپنا پروٹیشٹ جاری رکھیں گے اور اس چیز کو ہم یہ چاہیں گے کہ جل سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو جوہل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے اس نے جو معافی مانگی ہے ہم اس معافی کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں پکڑا گیا تو معافی مانگ رہا ہے گودیو انڈیا مسلسل چھے سال سے اسلام اور مسلمان مخالب بیان دے رہی ہے دلوا رہی ہے رانگ اینکرنگ کر رہی ہے سوائے انڈیا پاکستان ہندو مسلمان کے علاوہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کرونا جیسی موزی بیماری میں بھی وہ اس چیز سے باز نہیں آئے تو جو جو حضور غیم ناس کے چاہنے والے ہیں اپنے اپنے طریقے سے پیس فول ڈیمکارٹک طریقے سے پروٹیسٹ کریں جس کو کہ ان کے کانسٹیوشن نے آئین نے سویدان نے رائٹس دیئے اپنے رائٹس کا استعمال کریں تو آپ نے پورا ویڈیو دیکھا کس طریقے سے یہ سرور چشتی نے مانگ اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ لگاتار چھ سال سے گودی میڈیا نفرت کے ایجنڈے فیلا رہا ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ ہم آپ جو ہے پروٹیسٹ کریں گے اور ان گودی میڈیا کے اینکر جو نفرت فیلا آتے ہیں ان پر ہم جو ہے اب لگام کسنے کی پوری کوشش کریں گے آپ اس جانکر کے بارے میں کیا کہیں گے کومنٹ زورکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو اس جانکر ہی اچھی لگی تو اس چینل کو سسکرائب بننے نہ بولیں شکریہ